سوال یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب استیفہ دیں گے کہ نہیں دیں گے سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے استیفہ مانگ کون رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اپوزیشن تو اس طرح کے مطالبے کرتی رہتی ہے اب جواب اس کا سننے جواب اس کا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چند دن پہلے یہ کہا گیا تھا کہ حضور گریس فلی حضور بیہیو کریں حضور طرز عمل شریفوں والا دکھائیں حضور تھوڑا سا ظرف دکھائیں کہ آپ اہلے ظرف ہیں مطلب یہ کہ چھندے کاکوں کی طرح وہ زمین پہ ایڈیا نہ رگڑتے پھریں اگر آپ کے خلاف محول یہ بن گیا ہے اگر سیاست میں یا سیاست کی اکھار پچھاڑ میں آپ کو شکست ہو رہی ہے تو پھر گریس فلی جائیں یار جس طرح سب جاتے ہیں اور یہ دیواروں سے جپے ڈالنے کرسیوں سے چمٹنا اور جناب بچوں کی طرح رونا پیٹنا کہ مجھے کیوں نکار رہے ہیں میں کیوں جاؤں میں نہیں چھوڑوں گا عزتدار آدمیوں کی طرح بیہیو کریں عزتدار آدمی کیا کرتے ہیں شریف آدمی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کا محول خراب ہو جاتا ہے یا جب وہ دیکھیں کہ اس محفل میں اب وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت ہیں یا کہ سارے قانون اور ذابطے پورے ہو چکے ہیں اب وہ کوئی قانونی جواز نہیں رکھتے نہ کوئی اخلاقی جواز رکھتے ہیں تو پھر جانا ہی بنتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلے انہوں نے اپنے جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے ساتھ ملاقات میں کہا اور پھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوا کہا کون سے صحافی چنیدہ صحافی مطلب بیشتر ان میں سے وہ غلام چودی غلام سیندر صابر شاکر صاحب چنید ہے کہ وہ وہاں پہ تھے اور ایک لمبی فرستہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ صحافیوں کی جو اس وقت عمران خان صاحب کی محبت میں آنکھیں بند کر کے وہ کچھ کر رہے ہیں جو پٹواریوں نے کیا نہیں کیا تھا پٹواریوں نے کیا نہیں کیا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صحافیوں سے کیا کہہ رہے تھے پہلے یہ سنیں بلکہ میں کہتا ہوں پہلے سیاسی جو ان کی کمیٹی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے سنیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ ان سے سنیفہ کون مانگ رہا ہے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ چار بڑے ان کی ملاقات تھی اور وہ کیوں ملے انہوں نے ملاقات کیوں کی وہ اس لیے انہوں نے ملاقات کی کہ وزیراعظم گند ڈالنا چاہ رہے ہیں گند کیا ڈال سکتے ہیں وزیراعظم کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہو آپ وہ کام کرنے کے بجائے وہ کام جو چوٹ ڈاکن اٹھے رہے کرتے ہیں یعنی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں اب قانون کو ہاتھ لینے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وائلنس آپ اس حد تک بھی جا رہے تھے آپ جناب سرکار یعنی کہ عمران خان صاحب اس لیے پاکستان کے قانون کے مطابق چلنے والے جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کو فالو کریں اور قانون نافذ کریں ان کے کان کھڑکیں گے ان کی ٹلیاں کھڑکیں گی ان کو جناب چکر رہیں گے پہنچ رہیں گے پائن یہ ملک میں ہو گیا رہا ہے تو لہٰذا انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ تو وائلنس کی طرف جا رہے ہیں وائلنس کیا ہے کہ میں دس لاکھ بندہ بلاؤں گا میں جو میرے خلاف ایک قانونی دستوری ایک ایکٹ ہو رہا ہے ایک کاروائی ہو رہی ہے جو جمہوریت قانون میں جس کی گنجائش ہے میں اس کو سبتاس کرنے کے لیے اپنے دس لاکھ لوگ لا کے باہر بٹھاؤں گا اور وہ پاکستان کی پارلیمان کے اوپر حملہ آور ہوں گے عمران خان صاحب وہ بدنصیب آدمی ہے کہ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے میں دوزار چودہ کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں اور پی ٹی وی پہ حملہ جس پر ان کے اوپر کیس چلا اور پھر مطلب سرکاری دفاتر سرکاری عملات کے اوپر حملہ وہ جب پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ ان کو کہہ رہے تھے آپ کسی غل جگہ پر آگے ہیں آپ کو کئی اور جانا تھا لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی پھر بدقسمتی کا عالم دیکھیں کہ عمران خان صاحب حکومت میں ہیں تب بھی وہ اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں اور وہ اور طریقے سے حملہ آور ہیں گونگو سے مٹی کیا چاڑ رہے ہیں وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو فیل وقت ان کو پہلے پاکستان کے اداروں نے کہا تھا کہ بیہیف انسانوں کی طرح جناب وزیراعظم وزیراعظم کو ایک لیمٹ میں رہ کے بات کی جا سکتی ہے اگر کسی کو عمران خان صاحب کو یہ پاس نہیں ہے ان کی آنکھ میں اگر حیاء نہیں ہے کہ جی کہ وہ ملک کے وزیراعظم ہیں اور ان کو قانون کے مطابق چلنا ہے دستور کے مطابق چلنا ہے تو مطلب یہ کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آگئی ہے اگر ان کے سیاسی جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ان کو شریف آدمی کی طرح قانون کے اوپر عمل کرنا چاہیے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ایک تو انہوں نے کہا تھا دوسرا آج میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ اور کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں صیفہ نہیں دوں گا وہ اپنے سیاسی اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی کبینہ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ کبینہ کے لوگوں نے جنہوں نے رابطے کیے تھے پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز یا جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں کافلی ایم کیو ایم باب پارٹی جی ڈی اے وغیرہ جن سے رابطے کیے تھے انہوں نے آکے وزیراعظم صاحب کو اس میٹنگ میں بتایا ہے کہ حضور اے والا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے تو اب صیفہ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے سار جی آج تئیس ہو گئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو تبلے جنگ انہوں نے بجایا ہے یہ والی بات کہہ کہ میں صیفہ نہیں دوں گا میں جناب سرپرائز دوں گا ستائیس کے بعد لگ پتا جائے گا کہ جناب صیفہ کون دے گا مطلب فائر کون ہوگا اس طرح کے وہ اشارے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے شوق پورے کر ہی لیں میرا ان سے یہ مشورہ ہے ان کو یہ مشورہ ہے کہ یہ تڑیاں تڑیاں کروانے کی بجائے پریکٹیکل ہوں اور یہ شوق پورے کر لیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا